امریکی ایوانوں میں کیوں خطرے کی گھنٹیاں سنائی دے رہی ہیں؟ امریکی قوبی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے روس پر کن ہتیاروں کی تیاری کا الزام لگایا ہے؟ وائٹ ہاؤس نے اس پر کیا بیان جاری کیا ہے اور روس نے آخر ایسا کون سا ہتیار تیار کیا ہے جس سے امریکہ کو پریشانی لاحق ہے؟ تفصیل شامل ہے اس ریپورٹ میں، ویڈیو آخر تک ملائزہ فرمائیں امریکی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس حکام کے پاس معلومات تھیں کہ روس کسی پریشان کن ٹیکنالوجی کے حصول میں مصروف ہے تاہم فی الحال یہ ہتیار کام نہیں کر رہا وائٹ ہاؤس کی جانب سے بھی اگرچہ اس خاص صلاحیت کے حصول کو پریشان کن قرار دیا گیا ہے تاہم اس خیال کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ امریکی حکام حاصل کردہ معلومات کا تجزیہ کر رہے ہیں اور یورپ سمیت دیگر اتحادیوں سے اس پر مشاورت جاری ہے وائٹ ہاؤس سے جاری بیان میں کہا گیا ہے اگرچہ سیٹلائٹ مخالف یہ ہتیار ابھی فعال نہیں اور اس سے کوئی بھی فوری خطرہ نہیں لیکن یہ خلابازوں کے لیے خطرے کا سبب ہو سکتا ہے جون کربی نے امریکی میڈیا پر جاری نئے روسی ہتیاروں کو جوہری صلاحیت کے حامل قرار دیے جانے پر تفسرہ نہ کرتے ہوئے اس بات کی تزدیک کی ہے کہ یہ ہتیار خلا میں کارگر ہوں گے جون کربی کا کہنا تھا کہ ہم کسی ایسے ہتیار کے بارے میں بات نہیں کر رہے جو زمین پر انسانوں پر حملہ کرنے یا تباہی پیلانے کے لیے استعمال ہوگا اُدھر موسکو نے امریکی دعووں کو مسترد کرتے ہوئے انہیں بدنیتی پر مبنی منگڑت کہانی قرار دیتے ہوئے اربون ڈالر کے یوکرینی امداد پیکیج کو مزہمتی ریپبلیکن ایوان نمائندگان سے منظور کرانے کی سازش بتایا ہے دمتری پیسکوپ نے کہا ہے کہ واشنگٹن کانگریس کو امدادی بل پر ووٹ ڈالنے پر مجبور کرنے کی کوشش کر رہا ہے یاد رہے کہ امریکہ اور برطانیہ نے اس سے قبل بھی دوہزار بیس میں روس پر خلائی ہتیاروں کے تجربے کا الزام لگایا تھا جسے موسکو نے پروپیگنڈا قرار دیا تھا کربی نے جدید ترین روسی ہتیاروں کو انیس اور سڑھ سڑھ کے خلائی معاہدے کی خلاف ورزی اور خلابازوں کے لیے جان لیوہ خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے اہم فوجی اور سیولین سیٹلائٹس بھی متاثر ہو سکتی ہیں یاد رہے کہ روس اور امریکہ سمیت ایک سوٹیس ممالک کے مابین ہونے والے معاہدے میں جہوری اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتیاروں کی مدار یا خلا میں تیوناتی پر پابندی آئید ہے اس خطرے کے بارے میں امریکی ایوان نمائندگان میں اس وقت آواز اٹھائی گئی جب انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمن مائٹ ٹرنر نے اسے قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیتے ہوئے غیر معمولی انتباہ جاری کیا اور امریکی صدر جو بائیڈن سے اس خطرے سے متعلق معلومات ظاہر کرنے کی استفارش کی یاد رہے کہ امریکہ روس اور چین کو اپنے سب سے بڑے قومی ریاستی حریب کے طور پر دیکھتا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ دونوں ہی ہتھیاروں کے نئے نظام تیار کر رہے ہیں جن میں جہوری سائبر اور خلائی صلاحیتیں شامل ہیں اور ماہرین کا خیال ہے کہ امریکہ کے پاس اب تک ایسے ہتھیاروں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت موجود نہیں امید ہے آپ کو یہ ریپورٹ پسند آئی ہوگی مزید ایسی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں